جن کے چانل سے جورے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے آلٹ حاصل کرنے کے لئے نیچے سرخ رنگ کے سبکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے اگر بور میں اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں اچھا گریڈ حاصل کرنا ہے تو آپ کی کاپی کو کچھ اسپیشل نظر آنا چاہیے ایک سپیشل کاپی کیسے نظر آتی ہے جس سے چیک کرنے والے کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ ایک پڑھنے والے بچے کی خوشیار بچے کی کاپی ہے آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کے اندر ہم اس جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھے نمبر کن بچوں کے آتے ہیں اور وہ بچے جو یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے سوال سارے کیے تھے ایک بھی جو سوال نہیں چھوڑا بہت اچھی تیاری کی تھی پیپر ہوا بھی بہت اچھا لیکن مارکس پھر بھی نہیں آئے گریڈ پھر بھی نہیں آئے ہاں آج ہم آج کی لیکچر میں ہم اس جواب کو پر بھی سوال پر بھی بات کریں گے کہ سب کچھ کرنے کے باب جود بھی اچھے مارکس کیوں نہیں آئے کچھ بچے تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ سر میں نے تو اپنے گائیں بھائی والوں کی ہیلپ بھی کی ان کے مارکس مجھ سے زیادہ ہیں اور میرے مارکس کم ہیں حالانکہ ان کو یاد دیں گے تو کیا چیز ہوتی ہے جو اچھے مارکس دلاتی ہے آج کے لیکچر میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے بیٹے ہم جو بورٹ کے اندر پیپر ہوتی ہیں تو ہر بورٹ کے اندر کموں بیش پچاس ہزار کے آس پاس سٹوڈنٹ اپیئر ہوتا ہے بیس تیس چالیس پرسنٹ سٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے اس چالیس پچاس ہزار میں سے جو بہت اچھی تیاری کر کے آتا ہے مانعہ وہ ای ون گریڈ آخری گریڈ سب سے اچھا گریڈ ہمارکا سیوہ نہیں ہے تو اے ون گریڈ کی وہ تیاری کر کے آتے ہیں لیکن اے ون گریڈ ایٹی پرسنٹ سے شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نائیٹی فائیو نائیٹی سیکس پرسنٹ تک بھی بچے نمبر لیتے ہیں اس بچے نے بھی اے ون گریڈ جیسی تیاری کی تھی اس بچے نے بھی اے ون گریڈ جیسی تیاری کی تھی اس نے بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی یاد کرنے سے اس نے بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی یاد کرنے سے تیاری کموں بیش ان دونوں کی ایک جیسی تھی تو کیا وجہ بنی کہ اس کو تو ایٹی پرسنٹ کے آس پاس ملے اور یہ نائنٹی پرسنٹ کے آس پاس چلا گیا تو اس میں بیٹے جو چیز متاثر کرتی ہے جو چیز وجہ بنتی ہے اچھے مارکس دلانے کے اندر وہ ہوتی ہے آپ کی پریزنٹیشن کہ آپ اپنی پیپر کو ٹیچر کے سامنے کیسا پریزنٹ کرتے ہیں جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کپی کس کی ہے یہ کپی کرنے والا کتنا ہشیار ہے یا کتنا اس کو آتا ہے اس کے سامنے صرف آپ کی کپی جو کچھ پریزنٹ کر رہی ہوگی وہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو مارکس دے گا اگر آپ سب کچھ لکھ کے بھی آ جائیں کوئی سوال نہ چھوڑیں پھر بھی اگر آپ کے نمبر کم آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہی آج کے لیکچر میں بات کریں گے کہ کیسی پریزنٹیشن ہو جو تیچر کو چیک کرنے والے کو متاثر کرتی ہے اس کی سوچ کو متاثر کرتی ہے ہم بیٹے بیس سال سے بچوں کے پیپر یہاں چیک کر رہے ہیں پیپر کیسا پیپر چیک کرنے والے کو متاثر کرتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اس کو ہم کچھ عملی طور پر آج اس پر بات بھی کرتے ہیں پس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پہلا آپ نے کام کیا کرنا ہے جب آپ نے پیپر کرنا ہے تو بیٹے اس میں دو چیزوں کا آپ نے پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور جو چیک کرنے والا ہے اس کو بہتر سے بہتر آپ نے سہولت دینی ہے جتنی بہتر پریزنٹیشن ہوگی جتنی اس کو سہولت ہوگی چیک کرنے کے اندر وہ اتنے زیادہ آپ کو بہتر مارکس دے گا سب سے پہلے پیٹے جب آپ کو پیپر ملتا ہے تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے فیس پیش کنھ دھرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے مارجنز کی لائنیں لگانی ہیں مارجنز کی لائنیں نہ تو بہت چھوٹی ہونی چاہیے کہ آپ اتنا سب ایکلکل مارجن لگا دیں نہ ہی بہت بڑا ہونے چاہیے کہ آپ اتنا بڑا مارجن لگا دیں مارجن آپ کے ایک سکیل سے تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے سارے پیجز کے اوپر اگر انگلیش کی سائیڈ ہے تو رائن سائیڈ پہ ہونٹو کی ہے تو رائن ہینڈ سائیڈ پہ مارجن لگا دیں تو سب سے پہلا کام بیٹے آپ نے کپی کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو کپی ملیں تو آپ نے اپنے پیش پیش بھرنا ہے اور مارجن لگانے پھر بیٹے آپ نے اپنے سوالات کو حل کرنا شروع کرنا ہے حل کرنے کے لیے کون سی کلم استعمال کرنے چاہیے میں نے کئی ایک ٹیچر سے ڈسکس کیا جو بورڈ میں پیپر چیک کرتے ہیں کچھ نے کہا کہ گلو کلم سے جوابات لکھنے چاہیے اور بلیک سے ہیڈنگ لگانے چاہیے ریڈ اور گرین انک استعمال نہیں کرنے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ انک سے چیکر جو ہے وہ چیک کرتا ہے اور گرین سے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے تاکہ ان کو کوئی کنفیوجن نہ ہو تو بیٹے میں نے پہلے کہا کہ آپ جنہی زیادہ بہتر پریزنٹ بہتر سہولت یہ دیں گے اتنے زیادہ بہتر مارکس پائیے جوابات آپ بلیک شاہی والے پوائنٹر سے یا انک پین سے لکھیں جس سے بھی آپ کی ریڈنگ بہتر آتے ہیں اس سے لکھیں اور ہیڈنگ جو ہے وہ بلیو سے لگائیں تیچرز جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جوابات اپنے بلیک شاہی سے لکھنے چاہیے بلیک کلم سے لکھنے چاہیے ان کی یہ رائے تھی کہ بلیک شاہی زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے زیادہ عمر کے آتی ہے تو اس لیے یہ دیکھنے میں زیادہ اچھی لگتی ہے اگر آپ اپنے ہیڈنگز بلو مارکر سے لگائیں پتلے مارکر سے لگائیں اور اپنے جوابات بلیک شاہی سے لکھیں تو یہ دیکھنے میں آپ ہی کافی اور زیادہ بہتر ہوگی تو بیٹے میں بھی آپ کو تجھویز یہی کروں گا کہ آپ بلیک شاہی کا پینٹ جو ہے پوائنٹر انک پینٹ جسے آپ یہ رائیڈنگ اچھی آتی ہے وہ یوز کریں اور اس کے سے اپنے جوابات تحریر کریں اور بلو جو مارکر ہے اس سے آپ نے اپنے ہیڈنگز بارہ اس سے لگانی ہے تو جوابات کے لیے جو ہے آپ نے کالی شاہی کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے بیٹے ہم جو پیپر حل کرتی ہیں اس کے تین پورچن ہوتے ہیں پہلا پورچن ہم نے حل کرنا ہے ایم سی کیوز کا ایم سی کیوز کا جب ہم پورچن حل کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ چیچر کو نہ پتہ لگے کہ یہ کون سا سیکشن آپ نے حل کیا ہے اس کے لحاظ سے ہی آپ اپنے اس کو چیک کرنے میں دشواری بلکل نہ ہو آپ سب سے پہلے سیکشن لکھیں ایم سی کیوز لکھیں سب سے پہلے سیکشن لکھیں اور جب ہم نے سوالات لکھنے ہو تو اس میں اپشن بھی لکھنا ہے اور اس کا جواب بھی لکھنا ہے دونوں چیزوں کو تحریر کرنا ہے اگر آپ نے صرف یہ اپشن اگر آپ کا پہلا سوال کا اپشن آپ سمجھتے تھے کہ یہ اپشن صحیح اپشن ہے آپ نے اے لکھ دیا آپ نے جواب نہیں لکھ دیا تو اس سے بھی نمبر کٹھتے ہیں یہ بورڈ کی شرائط میں سے ہے کہ آپ نے اس کے آرے یہ دونوں چیزیں تحریر کرنی ہیں تو جب اے سیکشن حل کر رہے ہوں تو صحیح اپشن بھی لکھنا ہے اور اس اپشن پر جن صحیح جواب ہے وہ بھی درج کرنا ہے اس ترقیب سے آپ نے سارے سوالات کو حل کرنا ہے دوسرے نمبر پہ بیٹے جب ہم اگلے سیکشن پہ جائیں گے اس سوال سیکشن کو ہم نے مکمل کر لیا جب اگلے سیکشن پہ جائیں آپ ٹیچر کو آسانی رہے سمجھنے میں کہ اب آپ کون سا سیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ اپنا سیکشن اگر آپ بھی کر رہے ہیں دوسرا سیکشن بھی ہوتا ہے تو آپ اپنا دوسرا سیکشن لکھیں سیکشن بھی حل کرنے جا رہے ہیں یہ شارٹ کوسٹنز ہیں اب آپ نے پہلا سوال لکھنا ہے پہلے سوال کا درست آپ نے نمبر درج کرنا ہے یہ آپ کے کرنا ہے بھٹے ہم جو پیپر بیس سال سے چیک کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم شروع میں بچوں کو تلقین کرتے تھے جو بوردہ طریقہ کاربی یہ ہوتا ہے ایک سے کہا جاتا ہے جب سوال لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن جب سوال کے بغیر جو صرف نمبر لکھ دیا اوپر سوال نہیں لکھنا ہے جب سوال کے بغیر بچے خل کرتے تھے تو یہاں پہ اکثر بچے اس نمبر کو درج کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سوال یہ جواب ہے یہ کس سوال کا جواب ہے تو لہٰذا ہم نے کئی سال اس مشکلات کو پیس کرنے کے بعد بچوں کو تلقین کرنا شروع کی کہ آپ نے سوال نمبر بھی لکھنا ہے اس کے ساتھ آگے سوال بھی لکھنا ہے اب ورنہ کیا ہوتا تھا کہ بچے سے یہ غلطی ہو گئی تو اب یہاں نمبر کچھ اور ہے پیپر میں نمبر کچھ اور ہے ٹیچر کو کئی دیر لگتی تھی اس کو سمجھنے میں بھی کون سے سوال کا جواب نہ کوئی ہیڈی ہے نہ کوئی سوال ہے اوپر لکھا ہوا ہے یہ نمبر غلط ہے آپ ٹیچر کو سمجھیں نہیں آتا کہ یہ ہے کس کا جواب سکول میں تو بیٹے پھر بھی کچھ ٹیچریں محنت کر لیتی ہیں لیکن جو بور میں پیپر چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں ٹیچرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو گھونٹے پھرے کہ یہ کون سے سوال کا جواب ہے جب ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کون سے سوال کا جواب ہے وہ کم سے کم سٹوڈنٹ کو ڈسکرج نہ ہو اس چیز کہ نہ ہو وہ اس کو بلکل کٹ دے بھی نہیں ہے اور کیا کرتے ہیں کہ اگر پانچ نمبر کا سوال ہے ایک یا دو نمبر لگائے اور اگلے سوال کے اوپر چلے گئے تو آپ نے حالکہ بلکل اگر صحیح بھی لکھا ہوا تھا لیکن صرف وہ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کن سوال کا جواب تھا تو وہ آپ کا جو سوال ہے اس نے وہ ایک اور دو نمبر حاصل کر سکا تو لہٰذا بیٹے میں آپ کو تلقیل یہ کروں گا کہ آپ صحیح سوال نمبر بھی لکھیں آگے صحیح سوال بھی لکھیں جب سے ہم نے بھی سکول میں سوال لکھوانا شروع کیا تب سے ٹیچروں کا ٹائم تو 34% ٹائم بچنے لگ گیا پیپر چیک کرتے ہو تو جب وہاں بورڈ والے کو بھی جب ٹائم اس کا آپ ویسٹ اگر کریں گے تو وہ کھلے دل کے ساتھ آپ کو مارکس نہیں دے گا اچھے ذہن کے ساتھ مارکس نہیں دے گا تو لہٰذا بیٹے آپ نے سیکشن بھی لکھنا ہے اور پھر اگلا کام کیا کرنا ہے کہ جو بھی سوال حل کر رہی ہوں چاہے وہ شارٹ کوسٹنز کا سوال ہے چاہے وہ لانگ کوسٹنز کا سوال ہے نمبر بھی لکھنا ہے اور اس کے آگے اس کا سوال بھی لکھنا ہے سیکشن لکھ لیا سوال لکھ لیا اب آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے جب بیٹے آپ جواب لکھ رہی ہوں اپنے سوال کو جتنی بیتر ہیڈنگز کے ساتھ آپ لکھیں گے یہ چیز چیک کرنے والے وہ اتنی زیادہ متاثر کرے گی اگر آپ نے بیتر ہیڈنگز کے ساتھ اپنا سوال کیا اپنے سوال کو حل کیا تو وہ جب پیچر زیادہ متاثر ہوگا تو وہ زیادہ کھلے دل کے ساتھ آپ کو نمبر دے گا اب جب پہلا سوال ہم نے حل کرنے جانا ہے تو ہم نے پہلا سوال ہمیں کون سا حل کرنا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے دو سوال جو ہیں پہلا نمبر سوال بھی اور دوسرے نمبر سوال بھی یہ ہمیں وہ لکھنے چاہیے جو ہمیں سب سے اچھے یاد ہوں جب آپ نے چیچر کے لیے مچک کرنے والے کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی سیکشن لکھا سوال لکھا نمبر صحیح ڈالا ہیڈنگ صحیح لگائی اور آپ نے پہلا سوال وہ لکھا جو آپ کو سب سے اچھا یاد تھا کانٹینڈ اچھا تھا اس سے چیچر پوری طور پر متاثر ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک پڑھنے والا بچہ ہے یہ ایک اچھا بچہ ہے تو وہ اس بچے کی رکاپی کو پھر اسی ذہن کے ساتھ چیک کرتا ہے کہ یہ ایک اچھا بچہ ہے اور وہ اس کو وہ کھلے دل کے ساتھ پھر مارکس دیتا ہے اگر وہ کوئی چوٹی موٹی غلطیاں کر بھی جاتا ہے تو وہ اس کو اگنور کرتا ہے کہ اس کو پوزیٹیو ریزنز دے کر پیتل دبازی میں چھوڑ دیا ہوگا بچہ ہے غلطی کر گیا ہوگا ٹینشن لے لی ہوگی ٹائم کم ملا ہوگا اس طرح کی ریزنز خود ہی دیکھ کر وہ ان کو اگنور بھی کرے گا جب آپ نے پہلا سوال سب سے اچھا لکھا اب اس کا ذہن بن گیا کہ یہ ایک اچھا پڑھنے والا بچہ ہے دوسرا سوال بھی آپ نے وہی لکھا تو پہلے دو سوال آپ نے اچھے یادوں کو لکھنے ہیں دوسرا سوال بھی آپ نے وہی لکھا تو اب اس کا ذہن مزید پختہ ہو جائے گا کہ واقعیتاً یہ ایک پڑھنے والا بچہ ہے جب آپ نے پہلے دو پیپر جو ہیں وہ اچھے لکھ لیے تو پہلے دو سوال آپ نے اچھے لکھ لیے تو اب تیسرا سوال اور چوتھا سوال جو آپ حل کریں چارٹ کوسٹنز کا تو وہ اگر آپ کو کم یاد ہیں تو اب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ان سوالات کو حل کریں اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ذہن بن چکا ہوا ہے یہ اچھا بچہ ہے پڑھنے والا بچہ ہے پھر ایک دو اگر آپ کم یاد والے سوال بھی لکھ دیں گے تو وہ آپ کے اسی ذہن کے ساتھ وہ چیک کر جائے گا کہ یہ ایک اچھا بچہ پڑھنے والا ہے ایک دو سوال آپ نے پھر جو کم یاد ہے وہ لکھ لیے اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ جو ہے جو اچھے سوال یاد ہو وہ لکھیں تو اس طرح سے مکس کر کے جب آپ لکھیں گے اپنے پورے بی سیکشن کو حل کریں گے تو آپ کے جو کم یاد نمبر بھی ہوں گے وہ آپ کو بہتر نمبر دلا سکتے اسی طرح سے بٹے آپ جب بی سیکشن کو پورا حل کرنے کے بعد آپ سیکشن پہ آئیں گے سیکشن کی بھی آپ ہیڈنگ لگائیں گے یہ لانگ کسٹن کا سیکشن ہے اس چیز سے پتہ لگ جائے گا کیچر کو چیک کرنے والے کو میں نے جو سیکشن چیک کرنا ہے وہ لانگ کسٹن کا ہے اب وہ لانگ کسٹن کے نمبر کے سوالات زیادہ ہوتی ہیں چھوڑ کسٹن کے مقابلے اب وہ اسی ذہن کے ساتھ مکتا کہ وہ مارکنگ کریں غلطی نہ کر جائے کہ وہ آپ کو چھوڑ کسٹن والے نمبریں یہاں کر دیں تو جب آپ سیکشن لکھ دیں گے لانگ کسٹن لکھ دیں گے اب اس کا ذہن پتہ لگ جائے کہ یہ میں نے لانگ کسٹن کے مارکنگ کرنی ہے درست نمبر لکھنا ہے وہ اس طرح دوبارہ لینی ہے سوال نمبر لکھنا ہے درست پہ اور پھر اس کے بعد اس کا سوال کو بھی لکھنا ہے آپ نے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ہیڈیز لگانی ہے اور پہلے دو سوال جو اس کے بھی اچھی ہوں وہ آپ کرنے کریں گے اور پھر آخر میں آپ ایک خلقہ سوال بھی ہو جو کم اچھا یاد ہو وہ کریں گے تو وہ آپ کا جو کم اچھا یاد ہے وہ بھی آپ کو اسی جیسے نمبر دلا سکتا ہے تو بیٹے یہ کچھ ہم نے کافی کی بات کرتی ہم نے ساری بات ہوں جو آج جو کر رہے ہیں آج کا جو لیکچر کر رہے ہیں وہ اسی بات پر کر رہے ہیں اچھے یاد کرنے کے بعد اچھے نمبر کیوں نہیں آتے کیا چیز ہوتی ہے جو اچھے نمبر دلاتی ہے کچھ بات بٹے ہم نے یہ کی کہ اس ترتیب کو ہم نے ایک مدے نظر رکھنا ہے اور دوسری ترتیب جو ہے کہ اچھے نمبر کیوں نہیں آتے اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن یا گارنشن ہوتی ہے آپ کی کافی جتنا بہتر لکھ دے رہی ہوگی جتنی آسانی دے رہی ہوگی کہ آپ کی لکھائی اچھی ہو صفائی ہو کٹنگ نہ ہو دار دربے نہ ہو ہیڈنگ لازمی لگائیں سوال بھی لکھیں اگر بیٹے آپ ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنا پیپر حل کرتے ہیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جن بچوں کے یہ والے مارکس آتے ہیں سب یاد کرنے کے بعد اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو مدے نظر رکھ کے اپنے پیپر کو حل کرتے ہیں ان کی کافی کہیں اچھا بہتر تاثر دے رہی ہوتی ہے اس نے بھی سب اچھا یاد کیا ہوتا ہے لیکن اس کو صرف اس لئے اچھے مارکس نہیں مل پاتے کہ وہ ان چیزوں کو مدے نظر نہیں رکھتا ہے لکھائی کے پر توجہ نہیں دیتا جب آپ تیاری کر رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ لکھ کے پریکٹس کریں آپ کی لکھائی اچھی آئی گا جب آپ کی لکھائی اچھی ہوگی پریکٹس اچھی ہوگی تو آپ کی کٹنگ بھی نہیں ہوگی اوورڑٹنگ بھی نہیں ہوگی آپ کی کافی اچھا لکھ دے رہی ہوگی هیڈنگ آپ نے لگائی ہوگی سوال آپ نے لکھی ہوں گے سیکشن آپ نے لکھی ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ چیک کرنے والے کو ایک آسانی پیدا ہوگی پیپر چیک کرتے ہوگے جب ان چیزوں کو آپ مدنظر رکھ کے ساری تیاری کریں گے تو بیٹے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ایٹی پرسن والے نمبر نہیں آئے گی ایٹی پرسن والے تیاری سے آپ نائنٹی پائیو پرسن انشاءاللہ حاصل کر سکے گی تو اگر آپ نے بیٹے یہ جو ہم نے چند کچھ باتوں کو ابھی ذکر کیا ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے پیپر کو کیا تو انشاءاللہ آپ اچھے نمبر کے ساتھ پاس ہوں گے میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب اچھے گامیابیاں حاصل کریں تو بیٹے مجھے جیکی اور یہ بھی امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا بھی جواب ملا ہوگا کہ سب کچھ لکھنے کے بعد بھی اچھے مارکس اچھا گریٹ کیوں نہیں آئے آپ کو اس لیکچر سے اس جیس کا بھی جواب ملا ہوگا ایک بار ضرور دبعوا دیں نوہ اسٹرن کے چینل سے جڑے رہنے اور آنے والی نئی ویڈیوز کے الارٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرک رنگ کے سبسکرائب اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی دبعا دیں موسیقی